اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ زیادہ تار لوگ بولتے ہیں کہ جو شمیز ہم نیچے پہنتے ہیں لہدہ لون کے کپرو میں یا ویسے لہدہ شمیز جو پہنتے ہیں وہ ہمارے گے سے ادھر کارنل سے باہر نکلتی ہے تو وہ سی ٹھیک نہیں لگتی تو اس کا مطلب کیا ہم غلطی کرتے ہیں کہ وہ باہر کی طرف آتی ہے تو وہ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ آپ نے وہ کس طرح سلائی کرنی ہے یہ آپ نے یہ کپڑا لے لینا ہے شمیز کا جو ہم شمیز لگاتے ہیں کمیز کے ساتھ جو سلائی کر کے وہ ہم تین انچ کام رکھتے ہیں کمیز سے اور یہ شمیز جو لہدہ ہم سلائی کرتے ہیں یہ پانچ انچ کام رکھتے ہیں تو اس کے لئے میں آپ کو بتا لوں میں اس کے مطابق آپ کو شمیز بتانا بتائی اور بتائی کرنا بتاؤں گی یہ چالیس ہی چیز کی تیار ہے لیند یہ دیکھیں چالیس ہی اجتیار ہے اب میں نے اس کو پینتی سے اجتیار رکھنا ہے یہ سلائی کا ہو گیا اور یہ پینتی سے اجتیار اور یہ کٹائی کا اب ادھر سے لے کے ایسے میں نے لمبائیو تار دینا ہے یہ ہو گیا اب میں نے جتنی اس کے ادھر سے فیٹنگ ہے یا یہ جس طرح سے زیادہ چیز ہے میں ادھر سے کٹنگ لوں گی لیکن آپ اس کا اگر ہپس زیادہ ہے کئے لوگوں کے ہپس زیادہ ہوتے ہیں اس کے تیس ہی چیز تیار یہ ہپس ہیں تو ہم جتنی سے دیکھ لیں گے چسٹ یہ بائیس ہی چاہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں تیس کے بجائے سارے چوبیس سے لے کے اتارے نہیں اس کی چڑائی اتنی اس کے بعد یہ میں اس کی چڑائی اتار لوں گی پھر اس کی لنبائی میں اتارے نہیں ہے چھتیس ہی چیز کی لنبائی میں اتار رہے ہیں موسیقی اب جتنی کمیز کی اوپر سے فیٹنگ ہے ہیپس وغیرہ ہم اترے کے اترے رکھیں گے لیکن جو نیچے سے شمیز بائی نکلتی ہے اس کا میں نے بتانا ہے کہ وہ آپ نے اس کو کس طرح یہ کٹنگ ہو گئی اس کی یہ نہ ہو کہ آپ جس طرح میں یہ بتا رہی ہوں کہ گیر کم رکھنا ہے شمیز کا تو آپ ادھر سے کم رکھ لیں تو ہپس آپ کو تانگ ہو جے یا چسٹ آپ کو تانگ ہو جے اس لیے میں آپ کو مکمل کٹنگ کر کے بتا رہی ہوں کہ آپ نے شمیز کی جتنی اس کی کمیز کی فیٹنگ ہے جتنی اس کی چڑھائی ہے ہم نے اُتری رکھ لینی ہے یہ اس کی 23 انچ ہپس ہے تو 22 انچ اس کی چسٹ ہے تو تیرہ ہم نے اس کا یہ گھلا ہم نے زیادہ تار ہم اس کو ادھر سے چھے تین انچ رکھتے ہیں اگر یہ ڈبل ہو تو تو ہم نے تین انچ نہیں رکھنا ہم نے اس کو ساڑھے تین رکھنا ہے جب ہماری سلائی آجے گی تو یہ چار ہو جے گا اور گہرائی ہم رکھتے ہیں ساڑھے چھے ہم نے ساڑھے چھے نہیں رکھنا ہم نے ساتھ رکھنا ہے تو ساتھ جب سلائی لیں گے تو یہ ساڑھے ساتھ ہو جائے گی تو اب تیرہ اس کا ہم نے یہ رکھ لیا جتنا اس کا تیرہ ہے 15 انچ اور بازو ہم نے اس کو اس کا اس سے آدھی انچ زیادہ رکھنا ہے کیونکہ شمیز ہے تو اس کا بازو دیکھیں 8 انچ اس کا بازو ہے تو ہم نے اس کا ساڑھے آٹھ یا نو رکھ لینا ہے جسٹ اس کی 22 انچ ہے اور ہم نے اس سے 22 انچ رکھ لینا ہے اب اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور یہ شمیز جو ہے ہم نے اس کو ویسے ہی تھوڑی سی شیپ دے کے اس کے نشان لگا لینا ہے آپ دیکھیں اس کے اس چیز کو آپ ناپیں گے یہ پندرہ انچ ہے ہم نے تیرہ انچ رکھ لینا ہے یہ تیرہ انچ اب ہماری ہپس ہیں تینس انچ اب ہم نے مین چیز پہ آ جاتے ہیں جو ہماری غلطی ہوتی ہے جو ہم غلطی کرتے ہیں اگر ہمارا یہ ہپس وغیرہ ہم نے لے لی ہیں سلائل لاغ چکی ہے جب سلائل لاغ چکے گی تو ہم نے اس پہ سمجھنے کے دو انچ کی تین انچ کی کمی کو آ لے لینا ہے کیونکہ یہ برابر کر کے اتر سے اب دیکھیں کہ یہ ہمارا گیر ہے 22 انچ ہم نے 21 رکھ لینا ہے اس کو ہم نے سلائل لگا چکے گی جب تو ادھر سے ہم نے اس طرح اس کو سلائل لگا گیا اب ہم پہنیں گے تو یہ کمیز کے اندر اندر رہے گی یہ باہر کی طرف نہیں آئے گی ادھر سے تو وہ پوری ہوگی ادھر سے وہ باہر ہی نکلتے ہیں ادھر سے نکلتی ہے باہر اس جگہ سے تو ہم نے اس کو تقریباً اس طرح اس کو اگر آپ کا ادھر سے زیادہ کپڑا ہے تو آپ ادھر تھوڑی تھوڑی کٹنگ کر لیں لیکن اگر نہیں ہے تو آپ نے دیڑھ انچ پہ اس طرح فرق ڈالیں اور تین انچ کام آپ پہ کم ہو جائے گا دیڑھ انچ ادھر سے اور دیڑھ انچ ادھر سے تو پھر یہ تین انچ کام ہو جائے گا تو آپ کا یہ اس طرح کم ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ باہر جب آپ پہنے تو یہ باہر کی طرف نہ آئے یہ آپ کی مستیک ہوتی ہے اور یہ آپ لوگوں کو غلطی کرتے ہیں کہ اتنے شمیز کے کمیز کے برابر آپ سلائکہ دیتے ہیں شمیز وہ پہنیں گے تو وہ باہر نکلے گی تو اس طرح آپ ٹپنگ کر لیں اور اس طرح آپ نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح آپ نے سلائک کر لینے بعد میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ اس کا سٹائلش دھلا کیسے بناتے ہیں اور یہ سٹائلش شمیز کیسے ہوگی کیونکہ اگر ہم نے سلائی ہی ہے کہ شمیز سلائی کی ہوئی ہے تو سادھی سادھی آپ نہیں کرنا چاہ رہے آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا سوٹ ہے فینسی ہے اور اس کے نیچے سے تھوڑا سا یہ شمیز کو نظر آنا چاہیے کہ اس کے نیچے دیزائن بنا ہوا ہے یا اس کا گلہ بنا ہوا ہے تو آپ نے یا بیک سیڈ پہ یا فرنٹ سیڈ پہ کس طرح ڈزائن بنا رہے ہیں میں فرنٹ سیڈ پہ بنانے والی ہوں اس کا ڈزائن گلے کا تو بلکل سادھا سادھے کا سادھا ہوگا سان کا طریقے سے ہوگا اور بہت پیارا ہوگا اب اس کے لئے میں نے یہ فرنٹ سیڈ لینی ہے اور فرنٹ سیڈ پہ پہلے میں اس کا یہ بتا دوں آپ کو کہ بیک سیڈ جو ہم گلہ کٹائی کرتے ہیں فرنٹ سیڈ اور بیک سیڈ کا وہ ہم اگلا پچھلا ایک اس طرح کٹنگ کرتے ہیں کیونکہ زیادہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بیک سیڈ اور فرنٹ سیڈ پہ ہمارا ایک جیسا گلہ ہو وہ پچھے سے بھی ڈون ہو آگے سے بھی ڈون ہو ظاہر بات ہے آگے والا گلہ کھلا ہوتا ہے تو وہ ضرور اس کے ایک انچ کم ہونا چاہیے یہ ایک انچ نیچے ہونا چاہیے تو کہیں لوگ جو ہیں وہ شمیز کا گلہ بھی بلکل ٹائی کم کرتے ہیں کہ وہ ہمارا کمیز کے مطابقی ہو وہ اس کے نیچے نہ جائے تو یہ میں اس کا گلہ بھنا نوال ہوئی ہوں ڈزائننگ والا تو یہ اتنی میں کٹنگ کروں گی ساڑھے تین انچ کی یہ کٹنگ ہوتی ہے ساڑھے تین انچ کٹنگ کروں گی چڑھائی اور یہ بیک سیڈ کا میں کٹائی کرنے والی ہوں تو اس لیے فرنٹ سیڈ میں بعد میں کٹنگ کروں گی اس کا گلہ میں چورس بنانا چاہ رہی ہوں یہ چار انچ اس کی کٹنگ ہوگی کیونکہ میں بیک سیڈ اور فرنٹ سیڈ دونوں کو لے کے جا رہی ہوں یہ بہلا یہ بہلا یہ بہلا فرنٹ سیڈ اور بیک سیڈ اگر آپ ڈون جو بنا چاہتے ہیں اس رکھتا ہی کر لیں اب میں اس کا فرنٹ سیڈ کا تھوڑا بزائننگ والا گلہ بناوں گی اس لیے میں اس کو لیادہ کر لیتی ہوں یہ آپ نے ایسے اُلٹی سیڈ راکھ لینی ہے اور ادھر سے میں پیپٹی کٹائی کر کے اس کی میں ادھر سے نشان لگا کے آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے وہ کس طرح سلائی کرنی ہے اس لیے یہ پیپٹی لی ہے میں نے اس گلے کی کٹنگ کے لیے کل آٹھ انچ میں نے نمائی لی ہے اس کی اور جو ہم نے تیار چڑھائی اس کی لینی ہے وہ چار انچ لے لی ہے چار انچ پر نشان اب ہم نے یہ تو چار انچ پر لے لی ہے تو اب ہم نے اس پر یہ ساڑھے تین پیج در سے کیونکہ ہم نے بلکل اس طرح چورس گلہ نہیں بنا نا تھوڑا سا ہم نے اس کو نیچے سے کم رکھنا ہے اور اوپر سے کھولا ہوا تو ساڑھے تین پیج رکھ لیں گے اسی طرح ایسے کمیز پر لگائیں گے اس طرح کیونکہ یہ سلاہی کا کپڑا ہم نے رکھا ہوا تھا سلاہی کا کپڑا ہم نے رکھ کے تو ادھر پیپپٹی لگا لینی ہے اس طرح پیپپٹی لگانے کے بعد ایک سلاہی کا کپڑا لکھتے ہوئے اس پر ایسے سلاہی کا کپڑا ہوا کپڑا ہوا کپڑا ہوا اس طرح اس کو ساڑ پہ بھی اس کو کیچ کر لیا اب آ جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا سٹائل کر لیں سٹائلش بنانے کا اب ہم نے اس کو یہ داگا لیا میں نے اور یہ دیکھیں آپ نے ادھر سے گلے کو نیچے لے کے جانا ہے اگر آپ ادھر سے داگا لے کے اوپر آئیں گے تو یہ نیچے سے گیرا اوپر سے کھینچنے ہو جائے گا تو شمیز اٹھ جائے گے ہم نے گلے کو نیچے کی طرف لے کے جانا ہے اس لئے یہ میں نے یہ لیا ہے ایک ٹانکا میں نے ایسے اتنا لے لیا ہے اب ایک میں نے موٹی لے لیا ہے پھر میں نے ایک اتنا لے لیا ہے پھر میں نے ایک موٹی لے لیا ہے اسی طرح میں پانچ موٹی لگا لوں گا اگر آپ اس کے نیچے پھول کپڑے کا بنا کے لگانا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں بس یہ موٹی ہی لگاؤں گے اور آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے نیچے کی طرف اوپر سے نیچے کی داگالے کے اوپر کی طرف نہیں کھینچنا آپ نے گلے کو اس طرح ایسے بنا لینا جیسے اس طرح 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 تو یہ جب میں سلائل لگا لوں فیٹنگ کی اور سائر سلائل تو میں فائنل لک آپ کو بتاتی ہوں یہ شمیز میں تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ کو پتا چل رہا ہوگا کہ اس کے ہپس تھوڑے کھلے ہیں اور وہ نیچے سے گیر کام ہیں اور میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ یہ دیکھیں یہ ہپس ہے اور اس کا اتنا فرق ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کے برابر رکھتے ہیں تو یہ کمیز جب پہنیں گے تو یہ باہر باہر کی طرف ادھر سے ایسے نظر آئیں گے تو اس لئے اس چمیز کو ہم کام رکھتے ہیں آپ لوگ یہ گلتی کرتے ہیں کہ کمیز کے برابر رکھیں اس کے کٹائی اور سلائل کر لیتے ہیں تو بعد میں وہ باہر نظر آتی ہے تو وہ بری لگتی ہے آپ اس کو دیکھیں اور اسی طرح ٹرائی کریں اگر آپ کو پساند آئے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کرنا نہ بھولیں لافیز